ملک کی بات کریں گے آج ہم جس ملک کی بات کریں گے وہاں ہوتی ہے پیسوں کی بھارش ملک عربی ہے لیکن ایاشیاں یورپ جیسی ہیں آپ اسے منی دبائی بھی کہہ سکتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ صرف ایک فیفا ورلڈ کپ کرانے کے لیے انہوں نے دو سو بیس بلین ڈولر لگا دیئے جہاں پاکستان کا ٹوٹل کرزہ تو ہزار چوبیس کے لحاظ سے ایک سو تیس بلین ڈولر ہیں آرمی نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں کرائم ریٹ بلکل زیرو ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے ملک قطر کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں قطر مگردی ایشیا میں واقعہ ایک خود مختار ملک ہے قطر کا سرکاری نام ریاست قطر ہے قطر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر دوہا ہے جو ملک کا اقتصادی اور سیاسی مرکز بھی ہیں قطر شروع سے ہی اتنا امیر نہیں تھا یہاں پر موٹیوں کا کام ہوتا تھا لیکن پھر وقت بدلا اور یہاں سے پیٹرول اور گیس کے امبار نکلائے قطر دنیا میں سب سے زیادہ جی ڈی بی فی قسمے سے ایک ہے بنیادی طور پر تیل اور قدرتی گیس کے وسیع زخائر کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کی طرح قطر پر بھی برطانیہ کا راج تھا قطر میں ایک آئینی بات چھاہت ہے شیخ تمیم بن حامدل ثانی دو ہزار تیرہ میں امیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں قطر کی کومی زبان عربی ہے لیکن انگریزی بھرے پیمانے پر بولی جانے والی زبان ہے خاص طور پر کاروبار اور تلیم میں قطر کی کرنسی قطری ریال ہے اور ایک قطری ریال پاکستانی چھتر روے بنتے ہیں قطر کی عبادی تقریباً اٹھائیس لاکھے قریب ہیں جس میں عبادی کی اکثریت غیر ملکیوں پر مشتمل ہے جہاں چالیس فیصد عرب اکیس فیصد انڈین بارہ فیصد بنگلہ دیشی پانچ فیصد پاکستانی پانچ فیصد سیڑی لنکا نو فیصد اجپشن اور باقی ادھر ملک کے یہاں پر لوگ عباد ہیں جو یہاں ورک ویزا پڑھتے ہیں قطر نیشنل ویزن دو ہزار تیس ایک ترقیاتی منصوبہ ہے جس کا مقصد قطر کو ایک پائیدار مویشت میں تبدیل کرنا ہے تیل اور گیس کی آمدنی پر انحصار کم سے کم کرنا ہے جس وجہ سے یہاں اوپن نائٹ کلپ بر برک بن رہے ہیں اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں ملک عربی لیکن یاشیاں یورپ جیسی قطر کی معاشیت بنیادی طور پر اس کے تیل اور قدرتی گیس کے دخائیر سے ہی چلتی ہے جو دنیا کے سب سے بڑے دخائیر میں سے ایک ہے روس اور ایران کے بعد قطر کے پاس تیسرے بڑے قدرتی گیس کے دخائیر ہیں قطر میں سہرائی ابو ہوا ہے گرم گرمیاں اور سردیاں آتے ہی لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو شروع ہوتے ختم ہویا ہے مطلب کہ یہاں گرمی حس سے زیادہ ہوتی ہے اور گرمیوں کے مہینوں میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہی رہتا ہے قطر کی سرکوں پر آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک کار دیکھنے کو مل جائے گی یہاں کے لوگوں کا شونکی ہے مہنگی کاروں میں گھومنا پیسے کی تو کوئی کمی ہے نہیں اس لیے یہاں کے پیرنٹس اپنے بچوں کو اٹھارہ سے بیس سال کی عمر ہوتے ہی آلہ برینڈ کی یا پھر سپورٹ کار گفٹ کر دیتے ہیں قطر کے سیٹیزن کو یہاں بجلی پانی ایجوگیشن اور میڈیکیشن بلکل فری ہے قطر میں قنون بھی بڑے سخت ہیں اگر آپ قطر کی گورڈمنٹ کے خلاف کچھ بھی بولیں گے تو سات سال تک کی جیل ہو سکتی ہے قطر میں آپ شراب بیچ یا پی نہیں سکتے لیکن ہاں اگر آپ دوسرے ملک سے آئے ہیں تو آپ شراب پی سکتے ہیں لیکن کسی پبلک پلیس پر نہیں قطر کا کل رقبہ جارہ ہزار پانچ سو اسی کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا ایک سو اٹھاونوہ بڑا ملک ہے جو کہ پاکستان سے چالیس گنا چھوٹا ہے اور ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہیں قطری مہمان واضی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں عربی کافی اور میٹھی چیزیں جیسے بکلاوہ اور کناف قطری مہمان واضی کا ایک لازمی حصہ ہے زیادہ تر سہرائی اور پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے قطر میں خیطی باری نہ ہونے کی برابر ہوتی ہیں اس لئے زیادہ تر خانے پینے کی چیزیں باہر سے ہی آتی ہیں لیکن قطر میں مختلف قسم کی خجوریں پیدا ہوتی ہیں جن میں قیمتی، خلا اور خلاس کی اقسام شامل ہیں قطر میں خیلے جانے والے خیل بھی بڑے عجیب ہیں جیسے کہ فالکینڈی فالکینڈی شکار جو قطر میں مقبول ہے فالکینڈ کو سہرہ میں شکار کے لیے جہاں بنیادی طور پر پرندوں کا شکار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے فالکینڈی نہ صرف ایک کھیل ہے بلکہ قطری ثقافت میں وقار اور فرصے کی علامت بھی ہے اونٹھوں کی دور قطر اور جزیرانوہ عرب میں ایک روایتی کھیل ہے اس میں خاص طور پر تربیت یافتہ اونٹھوں کو طویل فاصلے تک دورانہ شامل ہیں جو ملک بھر سے شاہیکین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اسی طرح گھوڑوں کی دور کے مقابلے بھی شامل ہیں الاردہ ایک روایتی تلوار کا رکس ہے جو مردوں کی طرف سے اہم مواقع جیسے شادیوں اور قومی تقریبات کے دوران پیش کیا جاتا ہے شرکہ تلواریں چلاتے ہوئے اور روایتی لباس پہن کر روایتی مسیقی کی تال پر رکس کرتے ہیں قطر میں تیر اندازی کی بھی ایک طویل طریق ہے اور اب بھی تیر اندازی کے مقابلے منقر کیا جاتے ہیں جہاں شرکہ روایتی کمانوں کے ساتھ تیر چلانے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں ٹینٹ پیگنگ ایک گھور سواری کا خیل ہے جو مشرقی وستہ میں شروع ہوا تھا اور اب بھی قطر میں رائج ہے شرکہ گھوڑوں پر سوار ہوتے اور تیز رفتاری سے سواری کرتے ہوئے نیزے کے ساتھ اہداب جیسے لکڑی کے خونٹے یا انگوٹھیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور قطر نے دو ہزار چھے میں ایشین گیمز اور دو ہزار بائیز میں فیفا ورلڈ کپ سمیت بہت سے بین القوامی مقابلوں کی میز بانی بھی کی ہے قطر اپنا قومی دن 18 جسمر کو مناتا ہے اس دن کی یاد میں جب شیخ جاسم بن محمد الثانی نے اپنے والد کی جگہ 1878 میں قطر کے حکمرانوں کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا تھا قطر ایجوکیچن سٹی کا گھر ہے جہاں مروف یونیورسٹیز کی برانچیز ہیں جیسے جارج ٹاؤن یونیورسٹی نارت ویسٹن یونیورسٹی اور ٹیکسس یونیورسٹی ہے اور اگر آپ عالی تلیم کے لیے امیرکہ نہیں جا سکتے تو آپ قطر میں جا کر ان یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اور ہاں چاہے تو سات میں قطر میں کام بھی کر سکتے ہیں قطر میں عام انسان کی پر کیپٹا انکم ہے 81,970 ڈولر جو کہ پاکستانی دو کروڑ 27,90,545 روپے بنتے ہیں اور قطر پر کیپٹا انکم کے حساب سے دنیا کے پانچویں نمبر پر آتا ہے اور اگر اس کا معازنہ پاکستانی کی پر کیپٹا انکم سے کیا جائے تو وہ 1460 ڈولر کے ساتھ دنیا میں 158 وے نمبر پر آتا ہے قطر کے روایتی لباس کی بات کریں تو قطری مردوں کا روایتی لباس تھوپ ایک لمبا سفید لباس ہے جبکہ خواتین اوبایا ایک سیاہ چادر اور ہجاب کے نام سے جانے والا اسکاف پہنتی ہیں فالکن قطر کا کومی پرندہ بھی ہے اور اسے قطری کرنسی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے عربی اور ایکس جزیرہ نمہ عرب میں رہنے والا ہیرن کی ایک قسم ہے قطر کا کومی جانور ہے قطر کے خانوں کی بات کریں تو قطری خانوں میں اکثر چاول گوشت مچھلی اور مسالوں کا استعمال ہوتا ہے مچھوبس ایک مقبول قطری چاولوں کی ڈش ہے جو باسمدی چاول گوشت عام طور پر چکن بھیڑ یا مچھلی اور الائچی لونگ دارچینی اور زانفران جیسے مسالوں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے حریص ایک روایتی قطری ڈش ہے جو ابلی ہوئی گندم اور گوشت عام طور پر چکن یا بھیڑ کے گوشت سے بنتی ہے نمک اور کاری مرچ کے اجزاء کو ایک ساتھ پکایا جاتا ہے اور اوپر گی یا مکھن کا استعمال کیا جاتا ہے آپ اسے آسانی کے لیے حلیم بھی کہہ سکتے ہیں گوزی ایک تہوار کی ڈش ہے جسے اکثر شادیوں اور تقریبات کے دوران پیش کیا جاتا ہے اس میں بھونے ہوئے میمنے یا بکرے کا استعمال کیا جاتا ہے خوشبودار چاولوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جسے بھونے ہوئے گیریدار میوے اور کشمش سے سجایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تمہاتر کی چٹنی ہوتی ہے قطر پٹرولیم برامت کرنے والے مولک کی تنظیم او پی ای سی اور گیس برامت کرنے والے ممالک کے فورم جی ای سی ایف کا روکن ہے دوہا میں اسلامی آرڈ کے اجائب گھر میں اسلامی آرڈ کا سب سے وزیع زخیرہ موجود ہے جو چودہ سو سال سے زیادہ تریخ پر محیط ہے سوک وقف دوہا کا ایک روایتی بزار ہے جو اپنی بھول بھلئیاں والی گلیوں حل چل سے بڑے محول اور مسالے ٹیکسٹائل دستکاری اور تحائف فروخت کرنے والی دکانوں کے لیے جانا جاتا ہے قطر مشرق وستہ اور اس سے باہر میں سالسی اور تنازیات کے حل کی کوششوں میں سرگرم رہا ہے امریکہ اور افغانستان کا تنازیہ کے پیچھے بھی قطر کا ہی مین ہاتھ تھا اور حال ہی میں ہوئے پیلسٹائن کرنے میں قطر سب سے آگے ہیں الجزیرہ میڈیا نیٹورک جس کا دفتر دوہا میں ہے عرب دنیا کے سب سے بڑے اور باعثر میڈیا اداروں میں سے ایک ہے قطر کی قومی ائر لائن قطر ائر ویس ہے جو دنیا کی بہترین ائر لائن میں سے ایک ہے جو دنیا بھر میں ایک سو سار سے زیادہ مقامات پر پروازے کرتی ہے حالانکہ یہ ائر لائن تھوڑی مہنگی ضرور ہے لیکن جو سرویس ان ائر لائن میں ملتی ہے اس سے پیسہ وصول ہو جاتا ہے قطر کا حمد بین القوامی ہوائی اڈا مشرقی وستہ کے مصروف ترین ہوائی اڈو میں سے ایک ہے جو بین القوامی سفر اور نقل و حمل کے لیے ایک مراکز کے طور پر کام کرتا ہے تو یہ تو تھی ملک قطر کی زندگی لیکن اگر آپ جھوٹے خداوں کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کرک کریں امریکہ کے گاؤں کے دن کی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں